موسیقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں رات کے اس وقت جب آپ قیام کیا کرتے تھے اللہ کی تعریف حمد اور سنا کے لیے بہت ہی خوبصورت الفاظ کہا کرتے تھے اور وہ الفاظ تھے اللہم لا احسیثنا علیک اے اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا انتا کما افنیت علا نفسک مگر وہ جو تو اپنی تعریف خود کرتا ہے یا کر چکا ہے اس دعا سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کی ذات کو اور اس کی صفات کو جاننا سمجھنا اور اس کا ادراک کرنا انسان کے بس کی بات نہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْئِمْ مِنْ عِلْمِهِ اللہ کی ذات کو اس کا علم کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے خوبصورت طریقے سے حمد کرتے تھے اللہ کی کہ اللہ تیری اتنی ہی حمد تیری اتنی ہی پاکی جو تُو نے اپنی خود بیان کر دی کیونکہ سور لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوَنَّ مَا فِي الْأَرْدِ مِنْ شَجْرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ کہ اگر زمین میں سارے درختوں کی قلم بن جائیں پینس اور سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اور پھر ایک سمندر کے بعد وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اور سارے سمندر اس کی مدد کے لئے آ جائیں سیاہی بن کے تو قلم ٹوٹ جائیں گی درختوں سے بنی ہوئی پوری کائنات میں سے جتنے بھی درخت ہیں اور سیاہی سمندروں کی سوک جائے گی مگر ما نفِدتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اللَّهِ کی تعریف اور شان کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے اِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ النحَكِيم بے شک کہ اللہ بہت غالب بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے جس شخص نے اللہ کی ذات کو جانا اور سمجھا اس کے قلب اس کے دل اس کی روح کو تبھی اتمنان اور سکون ملا اس لئے علماء فرماتے تھے لا حیات للقلوبی اس دل کے کوئی حیات اور زندگی نہیں ہے ولا تمانینتا اور نہ ہی کوئی اتمنان ہے ولا نعیمہ نہ ہی کوئی اس پر نعمت ہے الَّا بِأَنْ تَعِفَ رَبَّهَا وَخَالِقَهَا وَفَاتِرَهَا جب تک کہ اس کے دل کو اس کا رب اس کا خالق اور اس کا فاطر مطارف نہ کرا جائے انسان کی زندگی کا سکون اس کی بے قراری اور بے چینی کا علاج ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث میں اللہ کی ذات کو سمجھنے اور اس کا تعروف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی